موسیقی معزز سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحابه اجمعین اما بعض فعوذ باللہ من الشلطان ودین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناك إلا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولان الابین وصدق رسول نبی العمین کریم ونحن ولا ذالك لمن الشعائدین والشاکرین محضر حضرات سامین اکرام میں نے جو آیت کریمہ کی طلابت کا شرف حاصل کیا ہے قبل عزیز کے آیت مطلوعہ سے متعلق آپ حضرات کے سامینے کچھ آئیز کروں آئیے سب سے پہلے ہم آورات مل کر نہایت خلوص و محبت اور جوس عقیدت کے ساتھ اپنے اور سارے جہان کے آقا و مولا دیکسوں کے کس بے بسوں کے بس مونیز و غم و سار یتیموں کے ملیا غریبوں کے مابا محبوب کردگار مدینہ کے تاجدار مکہ کے سرکار احمد مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربارے کو ہر بار میں حدیع درود پاک پیش کریں اور پڑھیں اللہ راب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ راب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایرامی تقریر کے لئے میں حاضر نہیں ہوا آن آئے اب تقریر کا وقت ہے بہتحال مجلس کا ایک سرام ہوگا ملاد پرنا ہے قبل عزیزی کے اسے ایک نات پاک خدمت ہے سمات فرمائیں درود پاک پڑی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاتم و سلامنا علیکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمات فرمائیں اس سے پہلے اس سے پہلے کہ میں دنیا سے کنارہ کر لوں اس سے پہلے کہ میں دنیا سے کنارہ کر لوں اس سے پہلے کہ میں غم حجر گوارہ کر لوں اور جینے دے مجھے اور جلانے والے اور جینے دے مجھے اور جلانے والے اور کچھ دے مدینہ کا نظارہ کر لوں اور کچھ دے مدینہ کا نظارہ کر لوں اس سے پہلے کہ میں دنیا سے کنارہ کر لوں دولے سننا سننا پورا وائی پا وانہائے دولے سننا سننا پورا وائی پا وانہائے کہ تینی سوہانی ہے راک دولے سننا سننا پورا وانہائے کہ تینی سوہانی ہے راک اکملی والے نبی تمری لاغوں چرن آمیں نا کے لالن شاہ دی سر وارے کائنات ایسا لگتا ہے جیسے کہیں کل میں کی ماں سے ری وج رہی بیٹھ کر جائی سے من ڈپ میں آکاش کے پھر تھا نی سج رہی ایک مجھے بور پانچھی ایک مجھے بور پانچھی بولو تھا پی کہاں پی کہاں اجڑا اجڑا نگر کوئی کوئی ناظر سونی سونی ہے تم بین یہ راک کملی والے نبی تمری لاغوں چرن آمیں نا کے لالن شاہ دی سر وارے کائنات چاند نی رات بارہ باجے کا سامیں چاند نی رات بارہ باجے کا سامیں میرا دولے ہے من یہ نادی کا کنارہ یہ ہستے کون وال مسکوراتا گگن چاند تاروں میں ہوتی ہے باک کملی والے نبی تمری لاغوں چرن آمیں نا کے لالن شاہ دی سر وارے کائنات درود پاک پڑھئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں رشاد فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لئے رحمت منع کر دیا یہ وادی فارا کے رحمت مجسم ہیں وہ سردار دو جہان وہ محمد عربی بروحِ عظم و پاکش گرود لا محدود وہ دانہِ صدول ختمِ رسول مولاِ کن جس نے غمارِ راہ کو بخشا فروغِ وادی حسینہ نگاہِ عشق و مسدی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی آسی وہی تہا وہ جس کی یاد میں دعود نے نغمہ سرائی کی وہ جس کی یاد میں دعود نے نغمہ سرائی کی وہ جس کے نام پہ شاہِ سلیمہ نے گدائی کی وہ جس کے نام پہ شاہِ سلیمہ نے گدائی کی خلیل اللہ نے جن کے لیے حق سے دعائیں کی جبیہ اللہ نے وقت زبا جن کی علچ جائیں کی جو بن کر روشنی پھر دیدہ یاکوب میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا دلِ یہیہ میں عرمہ رہ گئے جن کی زیارت کے دلِ یہیہ میں عرمہ رہ گئے جن کی زیارت کے لبِ عیسیٰ پہ آئے واز جن کی شان رحمت کے جوادی فاراں کے رحمت مجسم ہیں وہ سردار دو جہاں وہ محمد عربی بروحِ آزم و پاکش درود لا محضوظ یہی وہ مقدس زمین ہیں جسے رحمتِ عالم فخرِ دو عالم صاحبِ جودِ والکرم سید الساقلین امام القبلتین امام القبلتین یہ وہی لا رعبہ پیس دنیا کے اندر بہت سی عظیم المرتبت حسنیاں گزری ہیں بہتر ایسے عظیم المرتبت افراد آئے جن کے سنہرے کارنا میں تاریخِ اوراق میں جلی قلم سے لکھے گئے ہیں بہتر ایسے ماہرِ علوم و فنون ہوئے کہ ان کی ذکاوات اور جہانت کا سکھا بڑے بڑے اقلاء عصر کے دلوں پر بیٹھا ہوا ہے کسی نے مامالی کے کثیرہ اور بلادِ عظیمہ کو فتح کر کے اپنی شجاک اپنی رفتِ حیمتی اپنی بہادری کا سکھا بٹھایا تو کسی نے عدل اس طریقی وہ بنظیر خوصوص و شان دکھلائی کہ زمانہ آج تک ان کا مدھشن ہے انہی کے اندر روحانی حکمہ جن کو شریعتِ متحرہ میں نبی اور رسول کے خوشکنہ اور مصررت آگین ناموں سے موزوم کرتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں تشریف لائے تقریباً ایک لاکھ یا دو لاکھ چوبیس ہزار آمدی اکرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے ان کے اندر بھی یہ کہ بات دیگریں بہت سی ممتاز حسنیاں گزری ہیں جن کے کارنامے سے کسی خاص خطہ ارضی یا کسی خاص ملک باشندے کے علاوہ دوسرے جگہ کے باشندے فیضیاب نہیں اللہ یہ فخر صرف عبادی فاراہی کو حاصل ہے کہ اس کے بطن سے ایک ایسا دنیا اور دنیا کا مائناز انسان پیدا ہوا جو فخر کائنات کہلایا اور رحمت للعالمین کا لقب پایا اللہ تبارک و تعالی نے اشاد فرمایا وَمَا رَسَلْنَا قَئِ اللَّا رَحْمَتًا لِلَعْلَمِينَ میرے بزرگا دوستو ہمارے عوراب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے آپ کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا کی حالت تو بلکل ابتر ہو چکی تھی بلکل خراب ہو چکی تھی ہر طرف کفر و زلالت کی دھنگوڑ گھٹا چھائی ہوئی تھی مسیح علیہ السلام کے پیروکار نے تین خدا بنا رکھا تھا آتیش پرستوں نے سورج کے سامنے سر نیاز خرم کر دیا تھا پہاری سے مریضوں کو اپنا دوتا تسلیم کیے ہوا تھا غرض کے خالی کے کائنات کو چھوڑ کر مخلوقات کی پوجہ ہو رہی تھی اچانک رحمت حق کو حرکت ہوئی اور ایک ایسا نور پیدا ہوا جس کی تجلی سے چیز کو عدوان زلالت و جہالت کے بادل پھٹ گئے اور رحمت و شفقت کا پیغامبر مرسل اکبر سید البشر ذات متحر سراج السالکین رحمت اللی العالمین مادرِ گیتی کے بطن سے جلوہ فروض ہوئے وے پہلوہ آمنہ سے خوائدہ دعاِ خلیلہ و نیویدِ مسیحہ میرے بجرگوں یہ وہ ذاتِ گاریانی ہیں جو رحمت اللہ ور شریف کے مہینے میں باہرمی تاریخ کو سموار کے دن صبح صادق کے وقت نہائی تھی جہو جلال کے ساتھ جلوہ فروض ہوئی اس وقت پریشتہ گانے کرام شجر و حجر سبھی صلاة و سلام کی ڈالی پیش کر رہے تھے آئیے ہم لوگ بھی اسی منظر کو سامنے رکھتے ہوئے کھڑے ہو کر صلاة و سلام کی ڈالی پیش کریں سبھی صلاة و سلام کی ڈالی پیش کر رہے تھے شہرِ آرِ ایرم تا جدارِ حرم شہرِ آرِ ایرم تا جدارِ حرم نوبہ آرِ شفاعت پہ لاکھوں سلام نوبہ آرِ شفاعت پہ لاکھوں سلام جی سوہانی گھڑی چم کا تیبہ کا چاند اس دل افروز سا تینا اکھوں سلام اس دل افروز سا تینا اکھوں سلام کاش مہشر میں جب ور کی آمد ہو رہے کاش مہشر میں جب ور کی آمد ہو رہے بیجے سب اُن کی شوف کھ پہ لاکھوں سلام بیجے سب اُن کی شوف کھ پہ لاکھوں سلام مجھ سے غیط مات کہ خود سی کہیں ہاں رضا موستعبہ جان رہے مہت پہ لاکھوں سلام شمع بس میں ہدا یا پہ لاکھوں سلام جانشینِ رضا شاہ اِن اَخِتِ رضا جانشینِ رضا شاہ اِن اَخِتِ رضا اُن کی نورانی سی رد پہ لاکھوں سلام اُن کی نورانی تُر بَتِ لاکھوں سلام موستعبہ جان رہے مہت پہ لاکھوں سلام شمع بس میں ہدا یا پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جانشین موسیقی